انگلیش کیسے سیکھیں یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اس کلاس میں ہم اس سٹوری کے ایک ایک ورڈ کا اچارہ لکھ کر اسے ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی میننگ بھی آپ کو بتاتی ہوئے چلیں گے جسے آپ کو انگلیش پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی میننگ بھی نکالنا آسانی سے آنے لگے اگر آپ ہماری ویڈیوز لگاتار دیکھتے ہیں تو آپ کو دھیری دھیری انگلیش لکھنا پڑھنا بولنا اور سمجھنا اور اچھے سے آنے لگے گا اسی کے ساتھ آپ کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور میں کرتا ہوں شروع سلی امیوزمنٹ بے وکوفی بھرا منورنجن سلی کا مطلب ہوتا ہے بے وکوفی بھرا امیوزمنٹ منورنجن once ایک بار in a village in a village کسی گاؤں میں a کا مطلب یہاں پر ہوگا کسی یا پھر کوئی there were some mischievous boys there were some mischievous boys کچھ شرارتی بچے تھے mischievous کا مطلب ہوتا ہے شرارتی boys لڑکے ابھی میں نے بچے کہہ دیا انگلیش میں بچے چیلرن کو کہتے ہیں اور boys کا مطلب ہوتا ہے لڑکے some کا مطلب کچھ trying to amuse themselves trying to amuse themselves خود کو منورنجت کر رہے تھے amuse کا مطلب منورنجن کرنا یا پھر مزا لینا themselves خود کو trying کوشش کر رہے تھے وہ اپنے آپ کو آنندیت کرنے کی کوشش کر رہے تھے with some frogs with some frogs کچھ میڈھکو سے in a nearby pond in a nearby pond پاس کے ہی طالاب سے nearby کا مطلب ہے پاس کے کون کا مطلب ہوتا ہے طالاب these boys were pilting stones these boys یہ بچے were pilting پھیک رہے تھے stones پتھر پلٹ کا مطلب ہوتا ہے پتھر پھیکنا were پلٹنگ ہے تو پھیک رہے تھے stones پتھر at them at them ان پر as soon as the frogs popped out as soon as جیسے ہی the frogs وہ میڈھک popped out باہر نکلتے popped out کا مطلب ہے اپنے سیر کو باہر نکال کر جیسے دیکھتے from below from below نیچے سے the surface of the water پانی کی ستہ سے ستہ water کا مطلب پانی below کا مطلب نیچے the naughty boys the naughty boys وہ شرارتی لڑکے would throw stones would throw stones پتھر پتھر پھیکتے at them at them ان پر دھیان دیجئے گا دیکھیں یہاں پر pilting stones ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پتھر پھیکنا اور یہاں throw stones ہے اس کا بھی مطلب ہوگا پتھر پھیکنا and and or seeing a frog getting hurt seeing a frog کسی بھی میڈھکو دیکھ کر کے getting hurt getting hurt چوٹل or seeing it die or seeing it die یا مرتا ہوا دیکھ کر would amuse them would amuse them انہیں منورنجیت کرتا یا پھر انہیں آنند ملتا جب وہ کسی بھی میڈھک کو چوٹ لگتے یا پھر مرتے دیکھتے تو انہیں آنند ملتا they would start clapping they would start clapping وہ تالی بجانہ شروع کر دیتے clap کا مطلب ہوتا ہے تالی بجانہ تالی بجانہ and laughing and laughing اور ہسنا وہ تالی بجانہ اور ہسنا شروع کر دیتے they کا مطلب ہے way seeing so many frogs seeing so many frogs اتنے ڈھیر سارے میڈھکوں کو دیکھ کر کے getting hurt and dying getting hurt and dying away چوٹل اور مرت ہوا dying کا مطلب ہے یہاں پر مرت ہوا the chief of frogs the chief of frogs میڈھکوں کا مطلب مطلب ہوتا ہے مخیہ off frogs میڈھکوں کا gathered some courage gathered some courage کچھ اکٹھا کیا گردر کا مطلب اکٹھا کرنا some کچھ courage کا مطلب ساح یا پھر ہمت and came out and came out اور باہر آیا of the pond of the pond طلاب کے he said he said اُس نے کہا said کا مطلب ہے کہا said 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 can't you play some other games can't you play some other games کوئی دوسرا کھیل یا پھر کچھ دوسرا کھیل other کا مطلب ہے دوسرا game کھیل play کا مطلب ہوتا ہے کھیل نا perhaps you don't realize our plight perhaps شاید perhaps کا مطلب ہوتا ہے شاید you don't realize تمہیں احساس نہیں ہے realize کا مطلب ہوتا ہے احساس ہونا احساس ہونا یا پھر تم احساس نہیں کرتے ہو our plight ہماری دشا کا our کا مطلب ہے ہماری plight کا مطلب ہوتا دشا یا پھر حالت what you think what you think جو تمہیں لگتا ہے is mere fun is mere fun صرف مزاگ mere کا مطلب ہے ہاں پر صرف جس کو ہم انگلیش میں only کہتے ہیں fun کا مطلب ہے مزا یا پھر آنند and a source of amusement and or a source of amusement اور منورنجن کا کوئی شروع amusement کا مطلب منورنجن source کا مطلب شروع for you for you تمہارے لیے is death for us is death for us ہمارے لیے موت ہے جو تمہارے لیے آنند کا وشاہ ہے وہ ہمارے لیے موت کا وشاہ ہے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں ہمارے death کا مطلب ہوتا ہے مرتیو یا پھر موت so اس لیے be good be good اچھے بنو and play some other games and play some other games دوسرا کھیل 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 اس لیے اچھے بنو اور کوئی دوسرا کھیل 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 امید کرتا ہوں اس کلاس میں بتائی گئی word meanings اور sentences آپ کو اچھے لگیں گے سب سے اچھا وٹ کون سے لگا اسے کمن باکس میں ضرور بتائیے گا اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ دھیر ساری ریڈنگ کی translation کی اور بہت انگلیش سیکھنے ویڈیوز پانے کیلئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو کسی نہ کسی اپنے دوست کو پریوار والے کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو ملتے